بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ واللہ دین ماءہو اشدہو لالکفار رحمہ و بینہم آجاؤ العلوم میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک اللہ کے ولی نے حضرت مولا علی علیہ السلام کی زیارت کی اور پھر اس نے حضرت امیر مابیہ کی بھی زیارت کی اور سوال کیا اس اللہ کے ولی نے کہ اے شیرِ خدا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے اور پھر اسی بزرگ نے حضرت امیر مابیہ سے سوال کیا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اللہ نے ماف کر دیا ہے تو اس لیے آف اللہ وانہم وہ ماف شدہ ہیں تو اس لیے ان کی بیعت بھی نہیں کرنی چاہیے کسی صحابی کی بھی اپنے گریبان میں ہم جھانکیں کہ ہم ان کے نقشے قدم پر ہیں ہم اپنے گریبان میں تو جھانکیں اور اسی طرح وہ شیخ شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ تذکرت الاولیاء میں یہ صوفیوں کے لیے ہے جو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں حضرت فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک شخص جنگ سفین اور یہ معاملات پڑھ کر وہ اللہ کے ولی تھے وہ سوچ میں پڑے رہتے تھے حضرت علی کے بارے میں کہ حضرت علی کے بڑے حوصلے تھے وہ سوچتے تھے اس قسم کی باتیں تو پھر وہ سوچتے تھے کہ حضرت علی زیادہ صبر کر لیتے اس قسم کی سوچ رکھتے تھے تو رات کو انہوں نے ایک نورانی تخت دیکھا اور نورانی تخت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جس بازم میں تھے ابو بکر عمر عثمان علی اس بازم کا عالم کیا ہوگا بندے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا تو انہوں نے حضور کے خلافہ راشدین کو خواب میں دیکھا تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چوما اور سلام پیش کیا پھر حضرت ابو بکر شدیق سے مصافہ کیا پھر حضرت عمر سے مصافہ کیا پھر حضرت عثمان سے مصافہ کیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی انہیں حکمان فرمایا تو پھر وہ عدبان پاک علی کے ہاتھ چومے اور حضرت پاک علی سے مصافہ کیا اور وہ ابھی حالت خواب میں تھے وہ بزرگ حضرت علی نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئے تو اس کی چانک آنکھ جب کھول گئی تو وہ کعبت اللہ میں موجود تھے شہن شہن ولایت نے ان کو آن وید میں اللہ کی حکم سے یہ کرامت ہے تو کعبت اللہ میں پہنچا دیا یا اللہ یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا علی ان کا عدب کرنا چاہیے عدب کرنا چاہیے اور حضرت امیر ماویہ کے بارے میں ہے کہ وہ آخری وقت حضور کا کرتہ پہن کر دفن ہوئے اور محمد بن عبداللہ صحابی سے حضور کے موے مبارک اور آپ کے تراشے ہوئے ناکھن مبارک اور ان کو لاکھوں کا ہدیہ کر کے اپنی آنکھوں اور مو پر رکھ کے دفن ہوئے تو اس لیے کم از کم عدب کرنا چاہیے اہل بیت تو صحابہ سبحان اللہ حضور نے فرمایا اللہ اللہ فیہ صحابی صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر ہو تو خاجہ فرید نے عدب کا جو درس دیا ہے نا اہل بیت صحابہ حضور گانے دین تو سبحان اللہ خاجہ فرید نے یہ درس دیا ہے توڑے دھکے دھوڑے کھان دیاں تیرے نام تو مفت بھی کھان دیاں تیرے باندیاں دی میں باندنیاں ہم دردے کتیانال عدب باعدہ بانصیب بےعدہ بے نصیب یا اللہ یا محمد یا اہلی حق چار یار حق نبی دے سارے یار